پاکستان کے سربراہ ہیں حافظ صاحب ایک تو آپ کو لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے اس کے حوالے سے بتائیے گا اور دوسرا آپ الیکشنز میں پارٹسپیٹ کریں گے آپ کی جماعت برپور طریقے سے اور آپ بھی کیا اکتوبر میں ہی الیکشنز دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی جی ہمارا لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان بچاؤ مارچ کے علمان سے اور اس وقت وہ سانگر میں پہنچ چکا ہے اور الحمدللہ سن کی عوام نے مکمل بہتور حفظ اور بڑی خوشدلی سے اور افتاق دلی سے استقبال کیا ہے خوشحامدید کا ہے جس کی نظیر شاید پاہ سن کی زمین پر پہلے نہیں اور الیکشن جی جب اس حکومت کی مدد پوری ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ وہ نفیروز کے اندر الیکشن ہوں گا اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ ایک نفیروز کے اندر الیکشن کریں گے جو لانگ مارچ ہے اس میں حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی میں کیسا تعاون جی رکاوتیں تو این نہ ڈالیں رکاوت تو کوئی نہیں ماضی میں بڑی مشکلات نہیں آپ کو جی نہیں ابھی تک تو کوئی رکاوت نہیں الحمدللہ جی اچھا تو یہ لانگ مارچ میں آپ کا مقصد کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے ہے لوگوں کی پریشانی کے حوالے سے ہے جی جی بہت ساری پاکستان کے جو ابھی صورتحال ہے مہنگائی آسان سے باتی کر رہی ہے مہنگائی لاکانونی ہے اور اس وقت تو ہر چیز انسٹرسٹر جو ہے پاکستان کا وہ تباہ ہو چکا ہے اور اگر ہمارا شہری پاکستانی شہری ایک خانہ میں جاتا ہے اس کو وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی ملتی اگر وہ اسپدار چلے جاتا ہے وہاں کوئی دکٹر میں ملتی ہے اسپروں کی گلی بھی نہیں ملتی ہے جو سرکاری اسپدار ہے اگر بچے سوار سکول میں پیش بہت سرکاری سکول میں تو اس کو افتاد نہیں ملتا کتاب ہی نہیں ملتی تو یہ بنیاد ہی سارا سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو امت کا مطلی جو مہنگائی کا دور ہے اس سے نکال کر پھر اس کو امتی کی طور پر کسی ہم نے بازی پر جو لانگ مارچ دیکھے مہنگائی کے خلاف اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حکومت ہی چلی گئی عمران خان صاحب کی آپ کا لانگ مارچ حکومت کے خلاف تو نہیں ہے یہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے یا حکومت کے خلاف ہے جی یہ ہمارا لانگ مارچ بیٹھ وقت لوگوں میں شعور بھی پیدا کر رہا ہے اور حکومت کے سب خلاف ہے لیکن آپ کا مقصد کوئی حکومت گرانا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکے نہ بروزگاری کنٹرول کر سکے نہ جو وعدیں کیے تھے وہ نبھا سکے بیس کے اوپر یہ تجربہ کار ایک پچاس سالہ تجربہ کار اور ایک پین تیس سالہ بٹیس سالہ تجربہ کاروں نے حکومت لی ہے بارہ کھلائیوں تیرہ کھلائیوں کو ملا کر کسی ہم معیشت کو سوال لیں گے ہم یہ خوش نہیں ہیں کہ ہم کون سی معیشت کی اور کس چیز کو تمہیں سوالنا تھا اور کیا کرنا تھا آپ لوگوں نے لیکن آپ نے کر کیا دیا ہے پیٹرول کی گیمتے شاہد کچھے سوال سالوں ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر رہا اور اس پر کبھی دگنی اور چار گنا کبھی نہیں بڑی اس کے بعد چینی ہے جو بہداروں سے غائب ہے اور قوم کو ایسر میں آتا ہے قوم کے بچھے عیتوں کی لائلوں میں لگے آر گیا پھر اس کے بعد اور ساں کانون ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ کانون ہے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے صرف اپنے کیسز اور اپنے بیٹے کو حضیر خارجہ اور ایک اپنے بھائی کو حضیر اعظم اور ایک اپنے بھائی کو حضیر اعظم اور اپنے بیٹی کو حضیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں صرف اپنی محرم آری ہے اپنی اپنی کیل ہے اور منظر بان جاری ہے پاکستان کی کوئی سن کو کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے ادھر تم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں